مجھے یاد ہے ایک بزرگ کا واقعہ ماضی قریب ہی کے اندر ایک بزرگ فرماتے تھے مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ مولانا یاد سے تقریباً پندرہ سال پہلے کی باتیں کموبیش انہوں نے فرمایا مولانا میری پوزیشن اتنی سٹرونگ نہیں تھی اور میرا بیٹا جو ہے نا وہ ایس ایسی کے اندر میریٹ لسٹ کے اندر آیا تھا تو میں تعلیم پر لوگوں کو اُبھارتا تھا بچے نے بھی پڑھ کر کے 93% کے قریب بچہ لے کر کے آیا تو کچھ سرمایہ دار جو مجھ سے قریب تھے مبارک بات دینے کے لئے آئے مٹھائی لے کر کے آئے حضرت قبول فرمائیں میں قبول کرتا رہا لیکن دماغ میں ٹینشن تھا کہ تمنہ ہے بچہ ڈاکٹر بنے کہ تمنہ میں کیسے پوری کروں گا جبکہ میرے فیس دینے کے لئے میرے پاس طاقت نہیں تو فرماتے ہیں کہ مولانا سرمایہ دار آتے رہے حضرت کوئی بھی کام ہو آپ بلکل بلا تکلیف فرما دیجئے گا اب اس کے بعد لوگ آتے جاتے کہتے جاتے حضرت کوئی کام ہو تو بتا دیجئے گا ایک روز ایک بہت قریب کا آدمی آیا اور اس نے آ کر کہ کہا کہ حضرت کوئی بھی کام ہو مجھے بتا دیجئے گا جبکہ وہ جانتا تھا کہ مجھے میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے میری کیپیسٹی نہیں ہے نہیں ہے میری کیپیسٹی پھر بھی مجھ سے وہ کہتا ہے کہ کوئی کام ہو تو مجھے بتا دینا وہ کہتے ہیں کہ میں اندر سے ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا اندر سے اور میں عصر کی نماز کے لیے گیا نماز کے بعد میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے مولا تو نے مجھے اتنا کمزور بنایا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے مجھ سے مانگو خدا کی قسم میں نہیں مانگوں گا صرف تجھ سے مانگتا ہوں میری امید تجھی سے ہے وہ فرماتے ہیں میں عصر کی نماز پڑھ کر کہ اپنے حجرے میں پہنچا ایک صحابہ آئے ایک موٹا سا لفافہ مجھے دے کر کے چلے گئے میں ان کو جانتا تک نہیں تھا تب اللہ کی بارگاہ میں مغرب کے بعد سجدہ کر کے میں نے کہا میرے کریم جو تُس سے اچھا گمان کرتا ہے تُس کی لاج رکھی لیتا ہے اُس سے امید رکھو دنیا کا انسان دے گا احسان جتائے گا خدا دے گا تو احسان نہیں جتائے گا اور یہ بات یاد رکھو دنیا کے انسان سے مانگو لے ہو تعلق ختم اسے برا لگے گا کتنا ہی کلوز کیوں نہ ہو جہاں مانگے رشتے میں درار قیدہ ہو گئی اس کو مانگنا اچھا نہیں لگتا اے میرے کریم تیری حظمتوں پر قربان کہ تجھ سے کوئی نہیں مانگتا تو تجھے اچھا نہیں لگتا بندے سے مانگو تو بندے کو اچھا نہیں لگتا اور خدا سے نہ مانگو تو خدا کو اچھا نہیں لگتا